نبی اور رسول کون ہوتا ہے؟ نبی اور رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتا ہے نبی اور رسول دونوں اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے تھے رسول سے قدر کم درجہ نبی کا ہے اللہ تعالیٰ نے کئی ہزار نبی پھیجے اور چند ایک رسول پھیجے رسول اور نبی دونوں کا کام اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے ایک رسول کا مقام نبی سے تھوڑا سا زیادہ ہے سی ہوئے نبی کا مقام رسول سے تھوڑا سا کم ہے ایک رسول کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نئی شریعت ملتی ہے یعنی نیا مذہبی کا نور نبی کو کوئی نئی شریعت نہیں ملتی اور وہ پہلے آنے والے رسولوں کی شریعت کی پیروی کرتا ہے رسول فرشتوں سے بات جیت بھی کر سکتے تھے اور اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام فرشتوں سے بات چیت کر کے حاصل کرتے تھے جبکہ نبی کو اللہ تعالیٰ کا پیغام خواب میں فرشتوں کے ذریعے ملتا تھا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے سورہ النساء آیت نمبر 64